ہلو جنٹلمنٹ دس اس موہن آج میں سیر کہنے والا ہوں جس سے آپ من چاہی چیزوں کو یونیورسل سے آکرشت کر سکتے ہیں سو لیٹس گیٹ اسٹارٹ دی لاؤ اٹریکشن جس سے آکرشت کا نیم کہتے ہیں یہ اس برمانڈ کا سب سے سکتی سالی نیم ہے اس نیم کا پریوک کرکی ہم اپنی لائب میں کچھ بھی آکرشت کر سکتے ہیں کچھ لوگ جو سفل بنے ہیں انہوں نے کہیں نہ کہیں جانے ان جانے میں اس آکرشن کے نیم کا پریوک جرور کیا ہے ورطمان میں آج ہم جو کچھ بھی ہیں وہ بود کال میں ہمارے دوارہ سوچے گئے کاریوں کا ہی پرنام ہے بچار کرنا ہی آکرشت کرنا ہے آکرشن کا نیم یہ کہتا ہے کہ آپ جس بھی وستو یا چیز کے بارے میں ادھگ بچار کرتے ہیں اسی کو آکرشت کرتے ہیں پھر چاہے وہ آپ کو پسند ہو یا نہ ہو اگر آپ غلط چیزوں کے پردی ادھگ بچار رکھتے ہیں تو آپ اسی پرکار کی وستووں کو اپنے جیون میں آکرشت کریں گے یدی آپ اچھی چیزیں جیسے سکھ سمردی امیری کے بارے میں سوچیں گے تو آپ ایسی ہی وستویں اپنے جیون میں آکرشت کریں گے جب آپ آکرشن کے نیم دورہ کسی اچھا پر تھوڑا بھی بچار کرتے ہیں تو وہ لگاتار بڑا سے بڑا اور طاقتور ہوتا جائے گا اگر آپ کسی ایسی وستو کے بارے میں بچار کرتے ہیں جو آپ کو نہیں چاہے تو بھی آکرشن کا نیم اسے بھی بکسی کر کے بڑا سے بڑا کر دیتا ہے آکرشن کا نیم اور اس کی چمبکیہ سکتی بھرمان میں جا کر ان اس پندنوں کو آکرشت کرتی ہے جو ایک جیسے ہوتے ہیں اور پھر وہ انہیں آپ تک لے آتی ہے آپ جس بچار پر ادھک دھیان دیتے ہیں جن بچاروں کو آپ ادھک سوچتے ہیں یونیورس انہی وستووں کو آپ کے پاس بھیجتا ہے لیکن اس پرکریا میں آپ کے انوبہ ہوئی آپ کے بچاروں کے سمان ہی ہونی چاہیے اور تھات کہنے کا تات پر یہ ہے کہ اگر آپ امیر ہونے کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ اسی طرح سے آپ کو محسوس بھی کرنا ہوگا اور تب ہی آپ امیر بن پائیں گے نراسہ سے باہر کیسے نکلیں جو بیکتی نراس ہے اور وہ ہمیسہ نراسی رہتا ہے تو وہ نراس کو ہی آکرشت کرتا رہتا ہے یدی آپ آکرشن کے نیام دورہ نراسہ سے باہر نکلنا چاہتے ہیں تو آپ کو خوشی کی کلپنا کرنی ہوگی آپ کو ہمیسہ پرسند رہنا ہوگا آپ کو ان چیزوں میں اتھک دھیان لگانا ہوگا جو آپ کو پرسند کرتی ہو یہ کاریاں آپ کو تب تک کرتے رہنا ہوگا جب تک آپ اس سے انوبہ اور محسوس نہیں کر لیتے ہیں اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ جس وشتو کو جیسا چاہتے ہیں وہ ویسے ہی آکرشت کر لیں گے جب ہم سوچتے ہیں یا بات کرتے ہیں تو کوئی اور نہیں بلکہ ہم سوئم اپنے انوہوں کا سرجن کرتے ہیں آپ یہ سوئم کر رہے ہیں کیا آپ نے کبھی اس بات پر جھان دیا ہے کہ جو لوگ بیمارے کے بارے میں ادھک باتیں کرتے ہیں وہ بیمار بھی ادھک ہوتے ہیں کیا آپ نے کبھی اس بات پر جھان دیا ہے کہ جو لوگ گریبی پر چرچا کرتے ہیں ان کا جیون بھی ویسا ہی ہو جاتا ہے اور وہی جو لوگ سکھ سمردی پر بات کرتے ہیں ان کا جیون بھی آپ ویسا ہی بن جاتے ہیں آکرشن کا نیم صدیب آپ کے بیچاروں پر رسپونڈ دیتا ہے اس لئے اپنے بیچاروں کا صحیح سے دھیان رکھنا بہت ضروری ہے جب آپ اپنے بیچاروں کاریوں اور اپنے ساتھ سمائے بتانے والی لوگوں کا صحیح چین کرتے ہیں تب آپ کو آکرشن کی نیم کا لاب سمجھ میں آئے گا